کنگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دینی معاملات میں تو کوئی اثر نہیں ہو تیل النماز عبادت روزہ تحجد اشراف اس میں تو کوئی فرق نہیں البدا ذاتی معاملات میں فرق پڑ گیا کہ آپ کو خیال ہی نہیں آتا تھا کہ میں نے کھانا کھانا ہے نہیں کھانا آپ کو خیال ہی نہیں آتا تھا کہ میں نے بیویوں کے پاس جانا ہے گا اور کبھی ارادہ بھی فرما دے تو بیویوں کے قادر نہیں ہو سکتے تھے یہ حقوق ادا کرنے کے یہ اثر تھا کہ تو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے کہ دو انسان آئے اصل میں وہ فرشتے تھے لیکن انسانوں کی شکل میں تھے ایک حضور کے سنانے کھڑا ہوا ایک پاؤں سے پاؤں والے نے پوچھا کہ ما بی حادر رجل آپ پر کیا بات ہے اور نے کہا مطبوک انہیں مسہور انہیں آپ پر جادو ہے اور نے پھر پوچھا کہ من طبعو کسے جادو کیا اور نے کہا لبید ابن الاسم ہے اور نے کہا کسی چیز پر جادو ہے فرما بھی مشتم ایک کنگی ہے اس کے اندر جادو کیا کیا ہے اس نے کہا کہ وہ کہاں ہیں اس نے کہا کہ فران جگہ جو ہے مقام اس کے اندر جو کنہ ہے اس کنہ کے اندر جو لکڑی ہے اور یہ بدلہ آگے وہ چلے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیہ کو صحابہ کو ساتھ لیا اس مقام پر نشید لائے آپ نے فرمایا کہ وہاں جو خجوریں تھیں اور ملوم ایسی طرح اس شیادین جیدے شیطانوں کے ساتھ ہیں اور وہ کنہ جو ہے ذیران پڑا تھا اس کا پانی ایسی تھا جیسے مخلوطن بن مہین میں آجاتے میدی ملا ہوا پانی ہوتا حضور پاک نے حضرت علیہ کو حکم دیا حضرت علیہ اترے انہیں جاہا کہ اس لکڑی کے نیچے ہاتھ ہمارا ڈھونٹے ڈھونٹے آپ کو ایک کنگی ملی اس کنگی میں میرے آقا کے بال تھے وہ کنگی جب لائی گئی نا تو اس کنگی پہ اس ظالم نے کہہ کیا تھا حضرت علیہ کو ایسے اس کو لپیڑتا تھا اور جادو کر کے وہاں سوئی لگا دیتا تھا پھر لپیڑتا تھا پھر جادو کر کے سوئی لگا دیتا اور اللہ نے یہ صورت الفلق اور صورت الناس بھی اتان دی تو حضور یہ پڑھتے رہے اور اس کو کھولتے رہے پڑھتے رہے کھولتے رہے تو صحابہ فرماتی ہے کہ ہم نے دیکھا کہ جیسے جیسے وہ آپ کے بالمبالک کھل رہے ہیں سوئیاں نکل رہے ہیں حضور پاک سے گویا کہ وہ بوجھتا تھا ٹل گیا اور آپ میں چینہ چاند کی طرح روشن ہو گئے حضور نے وہ کنگی لی اور پھر اسی کونے میں ڈال دی بابا جب آئے تو بی بی ایشہ کو بتایا بی بی ایشہ نے کہا حضور رہا تھے ہم بھی تو دیکھتے کہ ظالموں نے کیسے ظلم کیا فرمائے اللہ نے جب مجھے شباہ دے دی اس کے بعد پر کسی کو زیادہ اگر میں زائد کرتا ہوسکتا ہے مدینہ میں لڑائی ہو جاتی ان کو قتل کر دیا جاتا جی انہیں جادو کیا میں یہ نہیں چاہتا کہ مدینہ پاک میں فساد تو جادو ہوتا ہے اور زیادہ تر ہی نہیں بالوں نے ہوتا یہی ہے کہ یہ عورتیں غفلت کرتی ہیں اپنے بال پھینک دیتی ہیں یہی غفلت کرتی ہیں کہ حیز کی حالت میں ناپاک ہوتی ہیں اور پھر یہ رات کو شات پہ بیٹھی ہیں انجائے کر رہی ہیں اسی وقت شیطان حمل کرتے ہیں یہ اوقات ہوتے ہیں اسی لئے حکم ہے کہ مغرب کے وقت سے بچوں کو باہر نہ بیٹھے چونکہ شیطان پھر رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ ایسا ہاتھ ہمارتے ہیں کہ پھر ساری زندگی ماں باپ دوتے رہتے ہیں کیونکہ جادو تو ہے قرآن میں جب اس کا ذکر ہے کہ جادو ہے قرآن میں جب ذکر ہے کہ جادو گرون نے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کیا لیکن جادو کا علاج یہ ہی ہے کہ آدمی حضور کی شریعت میں عمل کریں اور صورت البکرہ اپنے گرون میں ترامت کریں تو انشاءاللہ سب جادو شیطان بھاگ جائیں گے گھر میں دی آدمیں گھر میں پرندے وغیرہ رکھ سکتے ہیں کتہ پالنے کی ہاں حفاظت کے لئے اجازت ہے وہ تو باہر رہے گا نا اندر تو تم جاؤ گے کتہ اندر تھوڑا لے جاؤ گے کہ فرشتے نہیں آئیں گے ہاں جو لوگ کتے کو اندر لے جاتے ہیں اپنے بیٹ پر سلاتے ہیں وہاں فرشتے نہیں آتے ہیں ان کو ضرورت ہی نہیں فرشت ہوگی آدمی کی اصلاح کے لئے تبلیغی جماعت میں بلکل جانا جو ہے فیدہ مند ہے تجربہ یہی کہتا ہے کہ جن لوگوں نے ان کے ساتھ بقت گزارا ہے اللہ نے ان کی اصلاح کر دی ان کا لباس بھی اسلامی ہو گیا شکل بھی نماز روزہ پابندی بھی ہو گیا